نومولود زلہ اپرچترال کی زلی ہٹ کوارٹرز بونی میں تحصیل میوسپل انتظامیہ یعنی ڈی ای میں نے بیوٹیفیکیشن پر کام شروع کیا تحصیل میوسپل اپیسر نسبہ حدین لیٹی ایمو کا چارنگ لیتی ہی بونی بازار میں ڈس بین رکھوائیں تاکہ لوگ کڑا کریکٹیس میں ڈالیں اور بونی شہر صاف سترہ رہے انہوں نے بونی بازار میں نیا قصب حانک کولنے کے ساتھ ساتھ سٹریٹ ایٹ بھی لگوائیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنہ نہ ہو تحصیل مستوج کے چرمین صدرہ رکیم اس موقع پر میں ہونے خصوصی تھے جنہوں نے فیتہ کٹ کر ان منصوبوں کے افتتا کیا صدرہ رکیم پر رمیدے کی اس زلے میں مزید ترقیتی کام بھی ہوں گے ان منصوبوں سے انصر اب یہاں کی دکانداروں اور عوام کو سہولت ہوگی بلکہ اس دور افتادہ زلے کی سیاحت بھی فروغ پائی گی بونی بازار کی تاجریون کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے بھی انہیں صراحہ اسپیشلی میں وزیر اللہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صبحی وزیروں کو یہاں پر اپر چترال کے دورے پر بیج دے تاکہ لوگوں کے مشکلات پر جو کمی آسکے بہت چکے تو ہم برپور گزارش کرتے ہیں محمد خان صاحب سے اور منسٹر جو بلدیات ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ دوسرے علاقوں کے نسبت اپر چترال کو زیادہ فنڈ دیا جائے اس نئے زلے میں ترقیاتی کاموں پر عوام بھی نہایت خوش ہے نیولی کریٹڈ ڈسٹک ہے اس کو جب ہم ڈیولپ کریں گے تو یہ صوبے کو اور پاکستان کو انشاءاللہ وسائل پروائیڈ کریں تی ایم اے کو پیسہ دے دے تی ایم اے کو کام ہو رہا ہے تھوڑا بہت روٹ موٹ بن رہے ہیں تھوڑا نہروں میں کام ہو رہا ہے ایک تی ایم اے میں جو انہوں نے قصب خانہ وغیرہ اور دوسرا سٹریڈ لائٹس اور دوسرے وہ انہوں نے یہاں پر ڈسپین وغیرہ کا جو سسٹم انہوں نے ترتیب دیا زلہ پر چترال کے خواتین نے بھی اس پر خوشی کا ظہار کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تی ایم اے آفیس میں جس طرح سے وہ لوگوں کی سہولیات کے لیے کام کیے گئے ہیں جس طرح وہ ڈسپین رکھی گئے ہیں اسٹریٹ لائٹنگ کا بندوبس کیا گیا ہے اور قصب خانہ اس طرح یہ بہت زبردست کام ہمارے لیے کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارے لیے کام اور بھی کیے جائیں گے زلہ پر چترال کے عوام وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نئے زلہ کی تعمیر و ترقی پر توجہ دے کر اس کو وافر مقدار میں فنڈ فراہم کرے تاکہ یہ نومولود زلہ بھی دوسری زلوں کی سب میں کڑا ہو سکے زلہ پر چترال جو ایک نوظائر زلہ ہے ٹیم اے چترال نے یہاں پر رس بند رکھیں اور عوام کی سہولت کے لیے سٹریٹ لائٹ کے ساتھ ساتھ قصب خانہ کے بھی ستاک کیا اس سے اگر ایک طرف لوگوں کی سہولت ہوگی تو دوسری جانب اس کے خوبصورت میں بھی عذاب ہوگا اخونزاد اگر مطاروں کی بونی زلہ پر چترال